بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ہر صبح کو ہر صبح کو خوبصورت بنائیں ایک خوبصورت آغاز کریں آپ کی ماننگز کا آپ کے دن کا اور ویوئرز جب ہم خوبصورت آغاز کی بات کرتے ہیں تو ماننگ و جگن میں ہمیشہ نئی انویٹیو اور پرک چیزیں ہم لے کے آتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک پورا سوٹ جو ہے ہم آن ائر کیسے بنا سکتے ہیں ایک پورا کا پورا آؤٹ پر تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی مجھا خیال آیا کہ وائی نوٹ اس ٹاپک پر ڈسکشن کی جائے کہ گرومنگ پرسنل گرومنگ کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہمیشہ میں ایک ہی بات پر بہت زیادہ امپسائز کرتی ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ صفائی صفائی نصفی مان ہے ہمیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے نہانا ہے ساف سترے رہنا ہے ڈیوڈرنٹ کا استعمال کرنا ہے تاندرش کرنے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ بالوں کو ریگلرلی واش کرنا ہے اور ایک اچھی گرومنگ لک ہماری تری ایٹ ہوتی ہے لیکن بال بھی صاف ہیں آپ سے کوئی سمیل بھی نہیں آرہی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کپڑے آپ نے مسمیچ پہنے ہوئے ہیں جوتے آپ کے ٹوٹے میں خراب ہیں آپ نے جولری بھی جو پہنی ہے وہ آپ کے آؤٹفٹ کے ساتھ نہیں جاری ہے آپ کا آؤٹفٹ جو ہے وہ دوبٹے کے ساتھ نہیں میچ کر رہا آپ کی جو بالوں کی اور میک اپ کی لکھ ہے وہ نہیں کوئنسائیڈ کر رہی دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جب چیزیں اس طرح کر کے فٹ ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم گرومنگ کا خیال رکھیں اب میں سامنے آپ کے پاس آکے آکے دکھاتی ہوں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مارننگ شو جب ہم کرتے ہیں تو سبس وٹتے ہیں اور بس ریڈی ہو جاتے ہیں اب یہ جوڑا سرین کا ہے جب میں نے یہ جوڑا پینا تو پہلے میں نے شوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور جان کے ہیں شوز میرے پاس کیونکہ perfectly match کر رہے تھے میرے outfit کے ساتھ تو میں نے وہی green color جو ہے اس کے ساتھ پہن لیا اب اگر یہ green color زیادہ bright ہوتا یا زیادہ muted ہوتا اور اس کے ساتھ clash کر رہا ہوتا یعنی کہ اس کے ساتھ تہی طرح blend نہ کرتا تو میں اس کو نا پہن دیکھیں it looks perfectly in sync لیکن جب میرے earrings کی بات آئی تو میں نے یہی سوچا کہ اب میں کون سے earrings پہنوں میرے پاس green color میں بہت سے earrings دیں لیکن پھر مجھے لگا کہ بہت زیادہ green 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 ہو جائے گا تو میں نے یہ ہلکی سے جو drop earrings ہیں یہ پہن لیے پھر جب میں نے یہ earrings پہننے کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا بال اگر میں ایسے بناوں گی جہاں پہ earrings ہی چھپ جائیں گے تو یہ دیکھیں نا اگر آپ open بال رکھتے ہیں سائیڈوں دونوں سائیڈوں سے pairings چھپ جاتے ہیں تو پھر میں نے کیا سوچا کہ میں یہ اس طرح کر کے نا ایک وہ top پہ ہلکا سا پوف بنا کے اور دیکھیں neat and clean look بھی ہوتی ہے میرے بچوں کی جب birthdays ہوتی ہیں یا کوئی ایسا occasion ہوتا ہے جب میں بہت بھاگ دور کرنی ہوتی ہے تو instead of کھلے بال چھوڑنا کھلے بال مجھے لگتا ہے مجھے زیادہ suit کرتے ہیں تو پوری طرح کھلے چھوڑوں میں نے half try کر لیا میک اپ کی جب بات آئی میں نے کہا جب باقی سب چیزیں اس طرح کی ہے صبح کا وقت ہے بہت زیادہ too much make up نہیں کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں میں نے بالکل light سا میں نے بالکل eye shadow تو لگایا ہی نہیں تھوڑا سامنے اپنے اس کو highlight کیا eye socket کو brown pencil سے ہی میں نے eyeliner create کیا آنک کے اندر وہی brown pencil ڈالی تھوڑا سا corner بنایا light color کے ساتھ and done and dusted ہلکا سا blush on لگایا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہوں lipstick آپ اپنے eye make up کے حساب سے decide کیا کریں viewers ہر چیز اپنے ساتھ اگر in sync چلے تو آپ کی ایک well groomed look آتی ہے اب اس کے ساتھ اگر میں نے کوئی bag carry کرنا ہے یا purse carry کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر black بھی ہے تو اگر typical کوئی black bag میرے پاس ہے تو میں اس black bag کو بھی utilize کر سکتی ہوں اگر اس سے matching green color ہو وہ بھی اچھا ہو جائے گا لیکن میری کیونکہ day to day life کچھ اس قسم کی hectic fix ہی ہے کبھی ہر وقت کوئی نہ کوئی بچہ یا تو میرے ساتھ ہوتا ہے یا میرے کام کی بھاگ دور چل رہی ہوتی ہے تو میں کوشش یہ کرتی ہوں ہونکہ اپنے ساتھ ایک بڑے سائز کا لاجر سائز کا bag carry کرو اب اس کے ساتھ اس لک کے ساتھ آپ بیج کلر کا بیگ بھی اٹھا سکتے ہیں لائٹ پنک کلر بھی آپ اٹھا سکتے ہیں وائٹ یعنی وائٹ نہیں بیج کلر کا بھی لیا جا سکتا ہے بیج بھی لیا جا سکتا ہے جو میرے ٹراؤزر کا کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کلر کا so viewers it's a variety of different things that you can do اچھا اب آج کی صبح جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی ہی amazing news آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ شیئر کیا کہ ہم نئے projects آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں at a plus تو میں بات کرنا چاہوں گی بڑی پھپو کی اپنی بڑی پھپو کی نہیں اُس بڑی پھپو کی جس کا ڈراما on air آنے والا ہے یہ ایک بہت ہی amazing project ہے شروع ہوگا سولہ سبتمبر thursday اور friday کو 8 pm پچاس اپیسوڈ ہیں اس کے پچیس منٹ کا ایک اپیسوڈ ہے بڑی شورٹ اور وہ جو کہتا ہے easy viewing آئیشہ رشید رائٹر ہیں ڈریکٹر نوشاد ہیں کاسٹ جو ہے اس میں کون کون ہے آئیے پرومو دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بلبل کو کبھی دیکھا کتنا شور مچاتی کبھی بھی شکاریوں سے اجاز میں کیا رہی ہی کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تجھ جیسا میرا سہارا بلتا جو سہارا بیٹیاں اپنے باہد دین کو دیتی ہے وہ بیٹے کبھی نہیں دے سا ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی کس کے ساتھ موکالا کر کے آئیے ارے میں تمہاری جگہ ہوتی تو پیدا ہوتا ہی ایسے بیٹی کا گلہ دبا دیتی جی ہاں بڑی پپو کمنگ سون ہیں حسن سومرو نے اس میں ایکٹنگ کی ہے سنگیتہ جی نے بھی کاریا حسن نے فرا نادر نے سوہیل ہاشمی صاحب نے سمینہ کمال بہت ہی امیزنگ کاسٹ ہے بیسیکلی ایک مرد کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے یہ ایک پاور ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کی ڈیگنٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس کا تحفظ کر سکتا ہے اسے ٹرسٹ کر کے کہ وہ اس کے آنر کو بھی پروٹیکٹ کریں رشتہ ہی کچھ اس طرح کا خوبصورت سا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہم پردہ ڈالتے ہیں لیکن ہماری یہ جو کہانی ہے بڑی پپو یہ ریوالو کرتی ہے اُن ڈبل سٹینڈرڈ پہ جو ہماری سوسائیٹی میں آج بھی موجود ہیں کہ ایک مرد کو مسترسٹ کرنا یا ایک مرد کا عورت پہ مسترسٹ کرنا جو ہے وہ کس طرح ایک بہت ہی اچھے ہستے کھیلتے پوزیٹیو گھر کو جہنم بنا سکتا ہے بڑی پپو آپ نے ضرور دیکھنا ہے سولہ سبتمبر تھرزڈیز اور ٹرائی ڈیز کو ایٹھ پی ایم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک اب جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے گروومنگ کی میری بہت ہی پیاری میری لادلی نمرا مہرا ہمارے ساتھ ہیں اچھا ویورز جب ہم گروومنگ کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ بچہ اس سے بڑھ کے خوبصورت پرسنالیٹی سے لیکن اگر اپنی لک پر نمرا نہ ایفرٹ کرے تو تھوڑ اسی سیچویشن مزے کی نہیں لگتی اب میں آپ کو نمرا کی لک دیکھیں بہت ہی خوبصورت روز گولڈ شوز پہنے کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں وہ پرپل پنک ٹون میں ہے تو روز گولڈ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اب وہ سلور اور گولڈ کا زمانہ آگیا اب روز گولڈ جو ہے وہ ایک بڑا ہی on trend آپ جولری دیکھیں یہ جولری کہاں سے ہے یہ جولری بہاں سے ہے بائدوے انہوں نے جو جولری پہنی ہے وہ زیور بھائے ریزوان کی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ پہ ہے بال دیکھے لکھ دیکھے لکھ دیکھے بہت لائٹ زیادہ ہی آئی شاڈوز نہ ہو جائیں زیادہ جیپسہ نہ ہو جائیں and also Nivra ویسٹن لوگ چپ کرتی ہیں تو ویسٹن کے جو سارے تقاضے ان کو پورے کرتی ہیں اب اسٹرن کرتی ہے تو اسٹرن اور میں نے آج دیکھو آج میں شلوار تمہیں اس پہن کے آگے میں نے کہاں Nivra بہت پیاری لگ رہی ہو next time آؤگی ویسٹرن پہن کے آنا اس کے بعد ویسٹرن اسٹرن پہننا that's the thing viewers limitation کوئی نہیں ہے اگر آپ comfortable ہیں جس بھی outfit میں اسے پہنیں اچھے ڈیسٹن طریقے سے اسے کیری کریں مسئلہ کیا ہے آجا Nivra بیٹھے ذرا ملاقات کرتے ہیں اپنے باقی کے پیارے پیارے گیس سے صبح کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے خوبصورت بہرے دیکھیں Nivra کے ساتھ ہی بیٹی ہیں مطیبہ زیشان یہ بھی میرا بیبی ہے میری بہت ہی پیاری آپی کی بیٹی ہے اور مطیبہ زیشان میکپ آرٹسٹ ہے اور مطیبہ سالون کی اونر ہے سلام علیکم مطیبہ بلکل ٹھیک میری جان آپ سے میں نے بھی گائیڈنس لینی ہے گلومنگ سے ریلیٹڈ لیکن ہمارے ساتھ آج جو موڈل ہیں وہ ہیں اتیا کیانی سلام علیکم اتیا بلکل ٹھیک اتیا اتیا کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت وہ کیجوال لکھ میں آئی ہیں تو اتیا آپ کی اجازت سے ہم آپ کو اپنی مرضی سے گروم کر سکتے ہیں جی جی بالکل اجازت ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ میک اپ لکھ دکھا رہے ہیں ہم وارڈروب آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو ہیڈ ٹو ٹو تیار کر کے بتائیں گے اب اتیا جو ہیں ان کے بال اور ان کا میک اپ جو ہیں وہ مطیبہ کریں گی جولری ہم ان کو زیور بائی رزوان کی پنایں گے بورجان کے شوز ہم ساتھ میچ کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ ایک فائنل لکھ جو ہے وہ شیئر کریں گے اور ہم ابھی تصویر بھی لے لیں گے اتیا کی تاکہ بیفور این آفٹر کی ہم لکھ شیئر کریں گے کیجوال میں آپ ایزی ہو کے جا سکتے ہیں لیکن جب ذرا سی فارمل جگہ پر جانا ہوتا ہے تو کچھ ریکوائیمنٹ سپیشل ہوتی ہیں اور وارڈروب آج ہمیں ہنہ سلمان نے پروائیٹ کی ہے اور وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ریزوان بھائی آج ہم آپ کی جولری میں بھی کھیلیں گے اور بلکہ میں نے آپ سے گائیڈنس بھی لینی ہے کہ گروومنگ میں جولری کا کیا عمل دخل ہوتا ہے بلکہ دکھیں یہ چار چیزوں کا کامبنیشن ہے فرسٹ و فال ڈرس میک اپ شوز اور جولری فائنل ٹچ جو ہے وہ جولری ہے جب ایسیگ پر جولری کی باری ہے آئیسیگ پر کیک یا دکراون اور ہیڈ اچھا ویوئرز ہم بریک کی طرف جائیں گے جلدی سے یہ دکھا دوں کہ یہ ہمارے پاس وارڈروب ہے ہم اس وارڈروب کے اندر سے ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اتیا نے کیا پہنے پھر ہم اتیا کو بھیج دیں گے چینج کرنے کے لیے اس کے بعد ہم ان کا میک اپ اور ہیر کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈنس بھی دیں گے کہ جو ہم نے وارڈروب سیلیکٹ کی ہے اس کے حساب سے کس قسم کا میک اپ اور مال ہونے چاہیے پھر شوز اور جولری اور وارڈروب ہینا سلمان کی ہے اور یہ آپ کو ہم اب سارا کچھ کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا شکر ونڈا رے کیونکہ ہمارے پاس ہینا سلمان کے بہت ہی پیارے سے ڈریسز آئے ہیں چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پہنانا ہے ہم نے اتیا کو آجائی اتیا کیا نہیں let's decide on your wardrobe اتیا پرشان ہوگے کہ ہم اس ساتھ کریں کیا پہننے والے ہیں ہمارے پاس ایک variation ہے different colors ہم نے یہی کہا تھا کہ morning show برائٹ لکھ ہے اس طرح ہم نے اس کو define کرنا ہے کون سے کپڑوں ایسے تمہارا بھی کپڑوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ پساند آرہ ہے یہ ہم نے تھوڑا تراوسر شرٹ تیکھو نا ایک پین تراوسر شرٹ let's have a look at all the clothes this is pretty this is very pretty مجھے بھی بہت پسند آیا تھا starting یہ بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے equal ہو جائے گا second last you like second last یہ بہت ہی casual ہے اس وقت کیونکہ casual سے ہی ہم formal look میں جانا چاہ رہے ہیں یہ ہو گیا اچھا یہ پھر دونوں twins ہی ہو جاؤ گی فرق نہیں پتا چلے گا یہ بھی نہیں کرنا yellow very very pretty i love it i love the block print look it's very nice ہمارا خراب ہو گیا no problem یہ بھی مجھے بہت پسند ہے i love this one it's so pretty and elegant yeah it's very lovely and i love the fact that this کے ساتھ یہ والا ڈبت ہے یہ سارے ہی کپڑے sleeveless usually ہم باکستان ہیں ہر بندہ نہیں sleeveless پہتے ہیں جیسے میں نہیں پہنتی پہنے میں پہلے پہنتی تھی یہ بھی نہیں پہنے 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 یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے آپ نے کس قسم کے جو ہیں وہ میک اپ لوگ کریٹ کرنی ہوگی اتیا آپ کو اب ان کے جو شوز ہیں اور جولری ہے اس کی طرف ہم جائیں گے جب ہم بات کرتے ہیں پلیز مجھے بتاو سب سے پہلے تو ڈریکٹ جو ہیں ہم میک اپ اور ان چیزوں پہ آجاتے ہیں کہ شاید ہم کہیں بھی جانا ہے میک اپ کریں گے اچھے لگیں گے اور چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے سب سے پہلے سلف گرومنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنی سکن کیئر ہیئر کیئر مینکیور پیڈی کر کروانا سکن کیئر کا اگر آپ سیلون نہیں بھی جا سکتے پھر بھی ڈیلی روٹین میں کلنزنگ سکرابنگ یہ چیزیں جو بیسک ہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں تو یہ ہے کہ آپ کی سکن بھی اچھی ہوگی اور اس پہ میک اپ بھی زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ اپنی سکن کیئر نہیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا میک اپ پیچی ہو جاتا ہے کریک ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی سکن کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ہائیجین کی اور ساپ سکری رہنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اپنی سکن کیر اور ہیر کیر کا خیال کرنا بھی ضروری ہے ہاتھ پاؤں کا خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے بہت اچھا میک اپ جونری کپڑے سارا کچھ پہنا ہوئے شوز بھی آپ کے پرفیکٹ ہیں آپ کے ایکسیسریز بھی بلکل پرفیکٹ ہیں اور آپ کے نیلز بطلب عجیب ٹوٹے ہیں دو لمبے ہیں ایک چھوٹا ہے اور بائی دو بے پلیز گائز اگر آپ کے نیلز لمبے ہیں اور ایک یا دو نیل چھوٹ جاتے ہیں تو کنیز اپنے ساپ نیلز کو ایکول سائز کا کر لیا کریں یہ آدھے لمبے آدھے چھوٹے بہت برے لگتے ہیں اور عجیب سی ایک لوک کریٹ ہوتے ہیں اچھا ویوز ہمیں جوائن کیا ہے ہنہ سلمان صاحبانے جو ڈیزائنر ہے جن کی وارڈروب ہم نے آج سیلیکٹ کی ہے السلام علیکم ہنہ پلکل ٹھیک جوگرن how are you بالکل ٹھیک آئیے آئیے اچھا انہا جی ہم بات کر رہے ہیں grooming کی وارڈروب کا grooming سے مطلب کتنا کنیکشن ہے I think wardrobe سے ہی grooming ہوتی ہے style statement or statement بنتا ہی آپ کی wardrobe سے that doesn't mean کہ آپ very flashy wardrobe پہنو wardrobe can be simple very elegant but it has a lot of things we کہتے ہیں کہ wardrobe خالی نہیں ہوتی wardrobe کے ساتھ بھی there's a lot of things which can mix and match and make a personal statement اور آپ جب wardrobe ڈیزائن کرتی ہیں کسی کے لئے تو وہ کم چیزوں کو آپ مد دے نظر اگر کوئی آئے اور کہتے ہیں مینہ جی مجھے پوری کی پوری جو میری wardrobe ہے وہ پلیز آپ پریٹ کر دیں مطلب پوری کبھی کبھی لوگ جاتے ہیں اور کنفوز ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا میں کیا سوٹ کرتے ہیں ہمیں کچھ فارمل چاہیے کچھ 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 چاہیے تو کیا سوچتے ہیں پہلے ہی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ پرسنالیٹی دیکھتے ہیں ان کی پلیسمنٹ کیا ہے پوزیشن کیا ہے اور وہ کس طرح کیا رہی ہیں کسی کیا رہی ہیں ویسے جو پہی کلائنٹ آتا ہی ہے تو ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ انہوں نے جو پینا ہوتا ہے ہم اسی سے ہی جج کر لیتے ہیں کہ what she's looking for اور اگر ہم اس کو transformation کریں گے تو کس طرح کا transform کر سکتے ہیں وارڈروب میں اب آج کل تو image consultancy بہت ان ہوگی بھی ہے whenever the client comes they ask us ایک تو ہماری وارڈروب ڈیزائن کریں پھر ہم اس کے ساتھ جیولری پہنیں لائٹ پہنیں جیولری کے ساتھ اس میں ہم لانگ پہنیں کٹ شورٹ کٹ پہنیں اگر جیولری بھی ہو گئی تو make up اس پہ کیسے ہوگا تو it's all about you know the consultation اب وہ چیز نہیں رہے گی کہ آپ کپڑے بنا کے دے دو ان کو آپ کو پورا پیکج اب ان کے ساتھ اس کا ساتھ کرنا ہوتا ہے کپڑے پہن کے آپ کو چھوپر عجیب سا بنا لے تو جو اچھا خاصا ڈریس ہوتا وہ بھی کسی قابل نہیں رہ جاتا کسی اس پہ آتا نہیں ہے بھی جیولری کی جو میں بات یہ ضرور کہوں گی کہ جو جنگا کہ ران بے ہم لوگوں نے پیدا کہ جب جنگی پہننے کا آتا ہے آپ نے جو جنگی پہننے کا آتا ہے you see آپ جو پہنتے ہیں درسز ہو گیا جیولری ہو گیا it's really reflects your personality what type you are to it's depend on to be the occasion یہ نہیں کہ وہ برات کی جو وہ ہوتی ہے وہ گوڑی کی طرح آپ اس کو پورا اتنی زیورات بنا دی ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ ان ہونا چاہیے فنکشن کیا ہے ڈرسیس کیا ہے اقارڈنگ تو دیکھیں اب دیکھیں نا جیسے جب Nimra آئی تو ہم نے کہا کہ Nimra آپ روزان بھائی کی جولری میں سے کچھ چیز سیلیکٹ کرو تو بڑی ہی اپروپریٹلی اقارڈنگ تو ہر وارڈروب اس سے ایرنگ سکے اب پڑا ہوا ہے زیور آپ نے کہا ہے جو مرضی پہن لو اور کس لڑکی کو بلکہ آج کل تو مرد حضرات بھی کوئی بروچ روچ اس قسم کی چیز لگا لیتے ہیں رنگ شنگ پہن لیتے ہیں تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ زیور پہنے آج کل نا کیریکٹر وہ ہو رہی ہے جیسے ہم لوگ کیریکٹر آیا تھا ایک موویز کا اب وہ موویز کو ہم کنسلٹنسی کرنے کے لیے وہی چیز وہی لمبے بڑے مالے چوکر لوگ ہم وہی بنا کرے ہیں اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو جتنا آپ کو دھونے چاہتا ہے چوارے لکھے ہیں بھی نہیں چاہتا ہے کسی براہでき hält چاہتا ہے تو جیسی چیز چیز زیادہ جنری نہیں ہے جنری کا مطلب ہے ہم لوگ کہیں کہ کپڑے آج کے لائٹ ہو گئے میں جنری زیادہ ہو گئے جنری کی حاصل ہو گئے تو دیکھیں جس رہا ہم نے اپنے 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 آٹفٹ سے ایک سیلیکٹ کیا ایک دیگہ ہم نے آرہی تھی تو ہم نے کہا ہم آپ کی آئے ورنہ آپ نے اپنے دیزائننگ کی نشیل کر دیں گی ہم نے کہا جو ہتھیا کو پسند ہے آپ مل جل کے ڈیسا کریں گے تو ایک بڑا لائٹ بڑا ہی پیارا سا فلوئی گاؤن ڈائپ وہ سلیکٹ کیا بکوز آلریڈی انہوں نے کیسول کپڑے پہنے تھے اب اس لک کے ساتھ جولری اگر ہم اوبر ڈو کر دیتے ہیں اور وہ نیک بھی اس کی ذرا ہائے ہے تو آپ جولری بھی اس کے حساب سے اپروپریٹلی رضان بھائی یا آپ ہی ریکمیند کریں گے ہم کیا کریں ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چاہ باپس آئیں گے تو ہم اتیا کا میک اپ بھی سٹارٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا مدیبہ سے گائیڈنس دیں گے کہ وہ کیا لک کریٹ کریں گے کنسیڈرنگ دا کلوڈز جس قسم کا چہرہ ہے بریک کے بعد آجاؤ بیٹھ جاؤ نمرا مہرات جس کو میں نمرا مہتا کہہ کے تنگ کرتی رہتی ہوں آپ کی موڈل ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن آج آئیے جس آئیٹ کرتے ہیں جولری کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے اتیا کی جولری کے لیے میں یہاں پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہوں آپ ہنا ساید کیجئے کہ what kind of jewelry should she wear with that outfit I think it's light purple with light gold so I'm looking forward in light gold ہمارے ماندب کے airing سے وہ تم ایڈا پہنچکی ہمارے ماندب کے ارنگ سے اگر وہ تھوڑا سا فینسی ہے اگر اس کو یہ دکھے یہ بھی چھل سکتا اس کے ساتھے neckline اگر کچھ فینلی ہے کیونکہ تھوڑا سا فینسی ہے ہم نے فرمال سے ڈریس ہے ہاں لیکن ہم نے سیٹ نہیں بنانا ہم تو رسا اس کو اگر اس کو یہ رنگ اور کوئی نبی ٹاپ ساتھ اس کے ساتھ منا چھے یہ والی رنگ آپ کہہ رہے ہیں this ring with these چل جائے گا ساتھ یہ والی نہیں مطلب تھوڑا مطلب تھوڑی سے دو ڈینگلی ٹائپ ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں اگر اچھے لگے کیا کریں مدی با آجا یاد کچھ help کر یہ انگل پرل کے ساتھ ہے اتنے لمبے جائیں گے ایسے کے ساتھ اتنے لمبے جائیں گے نہیں برد دیکھو میری بات سنو نیک لائن پری بات سنو نیک لائن آئے ہے ہم نے کلے میں نہیں کچھ پہننا تو پھر ہمیں کچھ ایرنگ پہننا چاہیے جو تھوڑا سے دفائنڈ ہو وہ دکھائیے کہ وہ جو پرل والے ہیں وہ بڑی interesting ڈیرنٹس ہے یہ دیزائنل پیس ہے اور وہ نیچل پرل کے ساتھ ہے what do you think آج خوشتیاں لڑ لو میرے ساتھ خوشتیاں لڑی ہے خود ہی تکرہ ہے what about this these are nice pearls you see ہم آپس میں decide کر پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ لوگ کریں or we can even do this way ہم رنج رنگ یہ کر سکتے ہیں میرے خیال سے اس رنگ کی جگہ ہم یہوالی رنگ اور یہ والے ایرنگ کر لیتے ہیں دیکھیں viewers کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اتنا کرے جتنا elegant لگے گا ٹھیک ہے؟ چلو جی کیونکہ آپ نے ہاتھ میں کچھ بھی پہنے گا کچھ بھی ایسا کچھ ٹائپ کا نہیں کھائے تو اس میں گلے میں کس طرح گلے میں نہیں ہاتھ کے لیے کس طرح ہاتھ کے لیے کس طرح بولتن میں تو نہیں چلے گا یہ والا کریں یہ والا کریں is that ہاتھ میں کس طرح نہیں یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ والا جو پریسلٹ ہے کیونکہ زندگی میں جو سارا زیور آپ نے اکیوملیٹ کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ایک ہی دفعہ میں پہن لے بیلنس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے بال فر ایسامپل ہائے اس طرح نیک کے ساتھ بلکل اوپر ٹاپ پہ اگر آپ بند کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ صرف پہن لیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہن لیں ایک ہائی ہے پہن لیں پہن لیں پہن لیں پہن لیں اور ساتھ میں جس طرح میں نے گلے میں یہ دو تین چیزیں پہنے ہوتی ہے کہ میرے گلے میں ہے کہ اس کے علاوہ got my end جو میں پہنتی ہوں نور کے لیے اس کے بھی ساتھ اگر آپ یہ چیز بھی لگا دے تو وہ بڑی پیاری سی ایک layering بھی ہو جاتی ہے layering is very in very on trend also اچھا یہاں پہ viewers ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو مطیبہ آپ نے make up start کر کے میں بتا دیں آپ لوگ کیا create کر رہی ہیں جب تک آپ بیس وغیرہ کر رہی ہوئیں گی ہینا سلمان ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو سارے outfits ہیں یہ کس کس occasion کے لیے use کیے جا سکتے ہیں بریک کے بعد جی ہاں welcome back viewers اتیا نے بہت ہی پیارا جوڑا ہینا سلمان کا پہن لیا ہے مطیبہ ہمارے ساتھ ہے مطیبہ بتائیے کہ ہم کیا لوگ کرنے لگے ہیں اور شروع بھی کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے یہ اور جیسا کہ light color ہے اتنا heavy party نہیں ہے but still ہم اس کو بہت سی light سی لوگ دیں گے اچھا مطلب ہم کیا آئیز کو کس طرح سے آئیز کو بالکل جس طرح کا یہ ڈریس کا شید ہے اسی طرح کر کے آئیز کی جو کریز ہوتی ہے براون گلر شید کے ساتھ اور سی پرپل کے ساتھ ہی play کر کے وہ یہ کریں گے بہت زیادہ ہم شمری میک اپ نہیں کریں گے شمری میک اپ ایسے بھی نا سکن کو گری کر دیتا ہے آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ نا گلیٹری کی طرف جانے ہیں جب پکچرز لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹین گری سکن آجاتی ہے تو ہم وہ اس طرف نہیں جائیں گے صرف ہم شمری میک لک دیں گے اب آپ کیا کر رہے ہو اس وقت آپ کنسیل کر رہے ہو بیسکلی میں ان کے جو کنسیل کر رہی ہوں ڈاک کلر جو ہے بہت ہی لائٹ مائلڈ سا لے کے وارٹر کے ساتھ بیس مکس کر کے اس کو اپلائی کریں گے جب یہ وارٹر ڈرائی ہو گئے خود با خود سکن کے اندے پینیٹریٹ ہو جائے گی ان کے جو سارے ڈاک سپورٹس ہیں اتنے زیادہ ماشاءاللہ سکن ان کے اچھی ہے اتنے زیادہ نہیں ہے بہت جو بھی ہیں وہ کبریج میں اس میں کبر ہو جائیں گے کنسیلر میں ہم کنسیل کریں گے اس کے بعد ہم بیسپلائی کریں گے فائن بیس کریں گے ساری لوس پاورڈر اپلائی کر کے فکس کر دیں گے اس کے بعد ہم آئی میک اپ کی طرف جائیں گے بہت سے جو بیوٹیشنز ہوتے ہیں گر گیا ہے آنکھوں کے نیچے تو وہ آدمے بیس میں کبر کریں لیکن ہم لوگ پہلے بیس کو ہی ہی اپلائی کرتے ہیں بہی آج ہم نے کونسا کو اتنا ہیوی میک اپ کرنا ہے کہ وہ ہمیں ایشو ہوگا یا ڈیفائن کرنے میں پرابلم ہوگی صحیح اوکے ہم پہلے تو کنسیلر کو سیٹ کریں گے اس کو مرچ کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑی دیر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we let it set for a few seconds جو وارٹر ہوگا اور ڈرائیوں کے سکن میں خود با خود جو بیس ہے وہ پینیٹریٹ ہو جائے گی پھر وہ کریکی نیس نہیں آئے گی اگر ہم فورا نہیں اس کو مرچ کر دیتے تو وہ پھر واد میں کریک ہو جاتے ہیں سکن جو بیس ہوتی ہے اچھا بائی دوئے موہ پہ جو بھی چیزیں ویوئرز لگائیں ایک تو ہمیشہ اچھے قوالیٹی کے میک اپ پروڈکس استعمال کیا کریں ہوتا یہ ہے کہ ہم فرسٹ کوپی سیکنڈ کوپی کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں فرسٹ کوپی سیکنڈ کوپی کی پرابلم یہ ہے کہ بڑی دفعہ اس کے اندر ایسے ہارھ کیمکلز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوپی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی چیکس ان بیلنسز نہیں ہوتے اس کے بعد جو چیزیں آپ نے چہرے پہ لگانی ہیں جو برشز آپ نے اپنے موہ پہ لگانی ہیں جو آپ نے مسکارا کا وانڈ یوز کرنا ہے اگر دس اور لوگوں نے اس کو کیا ہے جب آپ اس کریں گے تو ان کی دس کے دس لوگوں کے سارے بیکٹیریا آپ کے موہ دے جائیں گے اور اکم کے ایشوز بھی اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سیسٹر جو ہے وہ کر لیتی ہیں شیئر کزنز آتی ہیں وہ سارے میک اپ کر لیتی ہیں ہمارے سالون میں بہت زیادہ اس طرح کے کلائنٹس آتے ہیں جن کی کمپلین ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی وجہ سے اکنی ہو گئی ہے ٹاول یوز کر لیتے ہیں اچھا ہم کلر کون سے میکس کر رہے ہیں بیس کے لیے کلر ان کا چونکہ بہت زیادہ فیر نہیں ہے بہت اچھا مائل براؤنش بہت خوبصورت ویٹش کمپلیکشن ہے ایکزیکلی تو ہم ہلکا سا وائٹ کلر اور وہ ہی ان کی جو سکن ٹون ہے وہ میکس کر کے ہم اس کو اپلائے کر رہے ہیں اچھا تو ہم لائٹر ٹون کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہم لائٹر ٹون کی طرف نہیں جا رہے لیکن ہلکا سا میک اپ کو برائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ پکچرز وغیرہ میں بھی ویسے بھی جب ترہا ٹائم گزرتا ہے میک اپ کو تو وہ خود با خود سیٹل ہو جاتا ہے سیٹل ہو کے وہی کلر بان جاتا ہے یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو اگر آپ نے فر ایکزامپل آٹھ بجے کہیں پہنچنا ہے تو آپ میک اپ اپنا ساڑھے ساتھ تک کمپلیٹ کر لیں تاکہ آدھے گھنٹل کا آپ کو معجن ملے تاکہ میک اپ سیٹل ہو جائے سکن کے اندر کیونکہ وہ جب تک سیٹل ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ابزورب ہوتی ہیں وہ خود با خود پر کلر جو نکل نہ ہوتا وہ نکل آتا ہے میں ان کے بہت مائلد سی بیس اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں ایک تو کیونکہ شی ڈازن نیڈ اٹ اور دوسرا یہ کہ ہم بہت ہی وی میک اپ نہیں کر رہے ہیں ہم بہت ہی وی میک اپ نہیں کر رہے ہیں اچھا نیک اور یہاں کا ایریا جتنا ایریا آپ کا نظر آ رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں صرف چہرے پہ لگا لیتے ہیں بیس اور باقی چیزیں اور پھر یہاں سے لے کے چین سے لے کے آپ کی نیک تک ایریا جو ہے بلکل فرق آ رہا ہوتا ہے جب آپ اپنے فیس کو میک اپ کر رہے ہوں یا فیس لگا رہے ہوں تو پھر پورے ایریا کو کور ضرور کریں یہ نہیں کہ اب نیک پہ بھی اتنا ہی لگائیں جتنا ہی لگائیں تاکہ ایک ایون ٹون دیکھیں نا پھورے پیس سے لے کے یہاں تک ایک ایون ٹون جو ہے ہم نے اور جو گنابی برس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں بلکل سیٹل ہو جاتی ہے لائک یہ نہیں ہوتا کہ کہ کہیں پہ پیچ ہو رہا ہے کہیں پہ پیچ ہو رہا ہے ورنہ اگر ہم ڈائریکٹ اگر ان کی نوز پین ہے تو ادھر سے آکے بے شاک آپ دیوہ دیکھ لو کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نوز پین ہوتی ہے نا تو اس کے سراؤنڈنگ ایریا جو ہے نا وہ کبھی کبھی صحیح کور نہیں ہوتا تو جب آپ لوگ اپنا خود میک اپ کرتے ہیں اور نوز پین ہے ہو سکے تو نوز پین اتار کے کر لیں اس کے بعد واپس سے ڈال لیں اگر نہیں اتار سکتے تو پراپر طریقے سے کر کے پھر اپنی نوز پین کو کلین ضرور کریں کیوٹیپ سے یا کسی چیز سے ہوتا ہی ہے کہ اس کے پر بیس لگ جاتی ہے ساری میں نے ان کو بہت مائل سی بیس دی اس کے بعد میں ان کو فکس پاوڈر کے ساتھ ٹھیک ہے فکس کر دوں اس سے زیادہ میں ان کو بیس نہیں لکاؤں گی بلکل پرفیکٹ اور اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہوتا اور بائدو بے جب آپ باہر جا رہے ہیں whenever you are going out آپ کو اتنا زیادہ میک اپ لگانے کی مطلب اتنی بیس کھوپنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور سپیشلی آج کل کا جو پہدر ہے عجیب نہ وہ گرمی ہے نہ ڈھنڈ ہے کچھ بیچ کا چپ چپ سا عجیب سا موسم ہے موسم ہے اس کو بھی proper طریقے سے یہ بہت ہی مزے کا loose powder ہے آپ اپنا جو use کرتے ہیں daily use کیلئے وہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اچھا اس کو دروپ ہونے دے فیس کے اوپر کیونکہ جو excess ہے وہ خود ہی اتر جائے گا بالکل ہے اور بائدو بے یہ ایک ٹھک میں نے بڑی تفاہ دیکھی ہے کہ انڈر آئے کے اوپر ایکسٹرا پاودر ڈال دیا تاکہ جب میک اپ وغیرہ کارے ہوں جیسے کہ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی چیز اب یہ دیکھیں نا ایک بڑی سمود سی ہماری ایک لوگ کریٹ ہو گئی ہے اور ہماری بیس ڈن ہو گئی ہے on a daily basis اب یہ دیکھیں نا لائٹ ہاتھ کے ساتھ with a very very light hand اپنے چہرے کو اس طرح سے نا یہ دیکھیں نا بلکل ہلکا ایسے لگے کہ جیسے آپ ہوا میں اپنے برش ہلا رہے ہیں میک اپ کرنے کی سپید اتنی زیادہ ہے کہ وہ ٹائم سیونگ کے لئے لگ کرتے ہیں یہ ہماری بیس جو ہے وہ ready ہو گئی ہے اس کے بعد ہم browns جو ہماری skin کو ضرورت ہے contouring eyebrow shape اس کی طرف آئیں گے ہم کوئی بھی brown shape اچھا eyebrows already ان کے بڑے اچھے ہیں بٹ کیونکہ اب دیکھیں نا ہم نے concealer بھی لگایا ہے پھر ہم نے foundation بھی لگائی ہے اور وہ تو ان کا eyebrow جو بڑا پیارا clearly defined dark وہ light grey سا کلر کا ہو گیا اس وجہ سے اس لئے نہیں لگایا جاتا یہ shade کہ آپ اپنے eyebrows اور بڑی بڑی کر لیں اگر آپ کے eyebrow کی اچھی defined already shape تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ too much لگائیں لیکن جو گنا بھی آج کل بہت زیادہ لائک کر رہی ہیں کہ بہت prominent ہو موٹی موٹی ہو پہلے ایک trend آیا تھا کہ بلکل لائٹ سی ایک لائن ہوتی اچھے لگتی اب جائے کہ موٹیبہ کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا پہ موٹیبہ نے بھی اپنی آئی بروز جس طرح ایک طرح سے فل نہیں کرتے کسی کی بھی آئی برو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی کہ اس میں مطلب gaps نہ ہو ایک اور بات سب کی آئی برو ایک آئی برو میں میرے میں تو خیر صاف ہی سکھ ہے اسی لئے ایک angle پہ بندہ کھڑا رہے بہتر ہوتا ہے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ سے دوسری لوگ لیتی ہے ہر کسی کا وہ پکچر کی ایک سائیڈ ہوتی ہے نمرا ہسی جا رہی ہے کیونکہ نمرا کو اپنا آپ یاد آرہا ہے بچ لیتے یہی سے اچھی آئے گی پتہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایک چیز ہوگی یہ نوٹ کی ہے ہر بندہ گھوم کے کہتا ہے میری بھی یہ والی سائیڈ ہے سائیڈ ہے تو دونوں اپنی ہیں ایک سائیڈ کی صرف تسویر لینے کا کیا ہوتا ہے ایک سی اینگل جوڑا پوفیکٹ آجا تاپکہ فیچرز بڑے کلیر آرہ ہو اور بیسیلی میں نے نوٹ کیا اسے آئی برو کی وجہ سے ہوتا ہے صرف آئی برو کی مجھے تو یہی لگتا ہے آپ کی صرف آئی برو کا problem ہوگا کچھ لوگا ہے میں میں تو دمپل کے لالش میں لیتی ہوں اچھا کونٹورنگ جسی مرزی موٹی ہو جو مرزی ہو آپ نے باریک سی لائن لگا کے جتنی آپ کو چاہیے اس کو بلکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے لائن خینج دینی ہے اس کو مرش کرنا ہے بلکل لائٹسا براؤن کیونکہ یہ نظر آجاتا ہے بے شک آپ کو نہیں آرہا خود کو نہیں آرہا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کنٹورنگ کی ہوئی ہے لائٹ ہائیلائٹر زدتے ہیں اسی طرح یہ ایک طرح سے ڈاک ہائیلائٹر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نظر نہیں آرہا تو لگائی جو لگائی جو ڈاک کر دو اچھا ان کی کونٹورنگ کس حد تک کریں گے ایک تو ناکی کریں گے ناکی آئیز کو ہم براؤن کریں گے اور ان کی چیکز بھی ہم کنٹورنگ کریں گے کونٹورنگ کرتے کرتے ہی ہم ویورز بریک میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ اپنا آئی میک اپ سارٹ کر دیں گی ہم تب تک ہنا سلمان سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ لے لیں گے یہ جو بارڈروب ہے جو ہم نے باہر جو پیچھے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں اس بارڈروب کو کس کس اوکیزن پر پہنا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈو اپ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہینا نے کہا کہ ایمیج کنسلٹنٹ جو ہیں وہ بہت ان ہیں تو ڈیزائنر بھی جو ہے وہ اینڈ میں ایمیج کنسلٹنٹی آپ کا بن جاتا ہے آپ کو لٹری بتا رہا ہوتا ہے یہ کلر زوتے پہنیے گا یہ جولری پہنیے گا ایسے کیجئے گا اس اوکیزن پر یہ پہنیے گا تو یہ سب باتچیت ہم کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ایسے کی پیوئرز ہینا سلمان ہمارے ساتھ ہے ہینا یہ جو بارڈروب ہم لے کے آئے ہیں ایک تھیم سی فالو کر رہا ہے بلکل یہ کلیکشن بنایا تھا اور بڑا کیایجول کلیکشن ہے ہر بہے لیے بکرز ای ڈیل مور انتو فاملز ماشااللہ ہوتے ہیں کلیکشن اور مہاں بہتدو ہوتا ہے لیکن آ وسلم ا personas ایک粉ali آمنان بنایا جائے لان میں ہر چیزوں کو مل جائے کہیی으نٹ ڈیلڈ needsant to go for وれて operations کہ بیس آپ کلیکشن helped ایاس حصولد رکھ رکھی شد اس کے اونپر میں نے cucumber kes آج کل زہر محرم کے بعد دھولک شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ فانکشنز آ رہے ہیں اور موسم is very sticky ابھی پتہ ہی نہیں لگ رہا سرکیاں نہیں ہے اور گرمیاں بھی نہیں ہے it's in between so i thought to more of going to pestles with light embellishment ٹھیک ہے تو اب یہ ڈفرنٹ جو وارڈروب ہے کس کسی اس کے لئے پہنی جا سکتی ہے یہ تو آپ نے کہا ڈھول کی ٹائپ ہو گیا یہ اید پر چلی تھی ساتھرک اید ابھی جو بڑی گزری ہے اس کے اوپر میں نے شوکیس کیا تھا چکنکاری کو میں نے انکڑایا تھا with you know chicken kari or light colors اچھا اس کے ساتھ اگر sleeves کریں تو کس قسم کے sleeves ہونے چاہیے جو جو جنت والے ہوتے ہیں straight bell کس قسم کے sleeves i think fitted fitted planes because already بہت flary ہے i think kis یہ تو آپ کا نا وہ ذرا proportionate آپ لگو مجھے بہت پسند ہے ایک تو یہ والا اور ایک یہ والا مجھے بہت پسند ہے i love them they're beautiful what about the blue one the blue one is again a chicken kari this is all embellishment with the printed dubatta because plane تھا where dubatta جس کو رنگ پسند ہے وہ یہ کومنیشن کر سکتے ہیں آپ پتہ لگے ہوگا کلرز دیکھیں کہ رنگ کتنے مجھے پسند ہے بالکل کلرز آرہ ہیں میری collection کے اندر اور پھر again subtle colors more of like subtle کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا flashy بھی پہنو گے تو آپ subtle لگو گے and by the way اس کے ساتھ آپ بڑے آرام سے جو ہیں وہ white shoes پہن سکتے ہیں ہاں white dubatta white shoes even white dubatta white shoes اس کے ساتھ ہم beige color well اس کے ساتھ اگر skin وہ جو cream color ہوتا ہے white نہیں cream color shoes elegant لگیں گے اس کے ساتھ could you wear اس color کا جس طرح یہ والا color ہے اگر اس ٹھکم کے shoes آپ کے پاس بلکل آپ پہن سکتے ہیں even if you don't want if you have gold and silver because یہ دیکھیں نا یہ color جو ہے rose gold ہے rose gold سا آرہ ہے تو آپ don't know چلا سکتے ہو اچھا میرے پاس آپ next wardrobe کے پاس آئیں میں ذرا لے کے آتی ہوں یہاں پہنا میں نے ایک بڑا ہی پیارا rose gold کا pair of shoes دیکھا ہے تو اب جیسے rose gold کی بات ہو رہی ہے تو جیسے کہ rose gold shoes بہت زیادہ آپ ان ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ rose gold کے shoes پہ ایکول پرفیکٹی جا رہے ہیں یہی بھلا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں نا اس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں Even with each shoe یہ ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ سب میں کہیں نہیں اس میں نہیں اس کے ساتھ نہیں اس میں زراہ gold زیادہ دیفائنڈ ہے تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا سنسیبل انداز میں اگر ہم کریں تو مزا آتا ہے No but the point is اسی لئے کہتے ہیں کہ shoes بھی جب ہم رکھیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ silver, gold and rose gold یہ تین کلرز آپ کے پاس چاہیے چاہیے فارمل شوز white and black white and black Again یہ بالکل one of my favorite teal green color one of my favorite لیکن یہ کہ اس کو بھی میں نے اسی طرح میں بنایا لے کے ان کے بالکلرز کے اوپر I just had this block پڑکہ 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 بطلب جو کھا جیسے ہمیں بہتا ہے بہتا ہے اس لیوینڈر ناو پرنٹنٹو بٹا کسی کو میں نے پلین دے دیا کسی کو میں نے پرنٹس دے دیا پلین کے ساتھ بٹا لگتا مطلب ہر کسی کا آؤٹفٹ ایک جیسا نہیں پھر جبتا اور جو پرن سب سے بڑی بات ہے بڑے پاس فرینڈلی ہے اور بھائی طبعی ایک بات پتا ہوں میں یہی سوچ لیتی کہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تھیم کی ڈھولکی ہوتی ہے یا ایک بطلب certain thematic چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی کے ساتھ جو برائیڈل پارٹی ہے جو برائیڈز میڈز ہیں وہ اسی قسم کی ویریشن آ کلرز میں آپ ان کو ڈریس کر لیں اگر آپ کو بس بائیڈ گھرا رہا ہے گولڈ گھرا رہا ہے you can just wear this آج کل اتنی گرمی ہے کہ یہ بڑے آرام سے چل سکتا اور اگر آپ اچھی ہی جولری ساتھ پہن لیں تو بڑی ہی مزے کی لوک آ جاتی ہے ایک میں نے سے بنایا تھا تھوڑا سا ویسٹن ایسٹن کامبینیشن کے ساتھ جو آپ کو تھوڑا سا وہ لگے نہیں یہ تو نہیں جائے گا try مار میں کیا ہے try کرنے میں کیا ہے cut کے ساتھ بنایا تھا because somehow people want to have تھوڑا سا contemporary fusion ہو جائے ایسٹن ویسٹن ویسٹن وہ پہنے کیا تھا چلو thank you so much we'll keep talking and we'll keep chatting ابھی ہم نے جو بارڈروب پہنی ہوئی ہے یہاں پہ ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے والے شوز میچ کر سکتے ہیں میک اپ کی طرف ہم نے آنا ہے میں ذرا ہمارے شوز جو ہیں وہ ریٹرن کر کے پھر آتی ہوں let's see کہ ہم نے گولڈ میں جانا ہے یا جو اتنے کپڑے یہ پیارے ہیں ان کے ساتھ سکن کالر بھی بہت اچھا لگے گا so let's see شوز ہم اس کے ساتھ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں so ابھی تک ہم نے میک اپ میں کیا کیا ہے میں نے ایک آئیس جو ہے وہ کمکیٹ کی ہے سکنڈ لوک میں آپ کو دکھا سکوں بہت مائل سا لائٹ سا ڈریس کے ساتھ مرچ کر کے جو ہے میں نے اس کا آئی میک اپ کیا ہے لائٹ سا لائنر لگایا ہے جب ہلکا سا مسکارہ لگائیں گے تو کمپلیٹ اچھا ہم نے ایک آئے کمپلیٹ کرتی ہے ہم دوسری والی جو آئے ہے یہ جو لیفت آئے ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد اچھا بائدھوئے ہم لائیف کالس لیں گے بوجان کے گفت دیں گے نیکس بریک میں سو ابھی ہم بریک میں جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ کی ایک لائیف کال بھی لوں گی اور یہ والی آئی اس طرح سے ہم نے کیسے بنانی ہے یہ ہم جانیں گے مطیبہ سے نمبر سکرین پر چل رہا ہے 0333 0425 942 اس نمبر پر کال کریں اور ہمارے ساتھ بات کریں اور ہمارے سوال کا جواب دیں اور بوجان کی طرف سے بہت ہی امیزنگ شوز جیتیں سیلیکٹ کریں کہ بوجان کی طرف سے کون سا گفت آپ اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گی آم you can choose anything that you want so go ahead and select تب تک میں کچھ آپ کو بوجان کی بارے میں بتانا چاہوں گی بوجان ٹارگٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو 18 سے 45 کے ایج گروپ میں ہیں لیکن کیونکہ ان کے بہت سے سب برینڈز بھی ہیں تو actually ہر ایج گروپ ہو ہی جاتا ہے even very very young girls ہماری ہماری 50 plus کے لوگ بھی ان کو بہت enjoy کر سکتے ہیں but ان کا ٹارگٹ ہے 18 to 45 years یہ صرف جوتے نہیں آپ تک پہنچاتے trendy bags casual wear jewelry colorful scarves accessories for men ان کی جو online presence اس میں آپ جا کے ان کو check out بھی کر سکتے ہیں www.borjan.com.pk online جا کے آپ order بھی کر سکتے ہیں گھر تک آپ آپ کی چیزیں ڈلیوری کر دیں گی باہ دو譬ے ان کے آؤٹلیٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور UAE میں 4 آؤٹلیٹس ہیں شایئے ان کے سوشل میڈیا ہیاندلس پر جائیں انسٹاگرام پر سوال پوچھ رہا ہے آپ کو کسٹومر کیر ہیلپ لائن سے مدد مل سکتی ہے گگ جو ہے وہ بورجان کی سب برینڈ ہے مردوں کے لیے اور مردوں کے جو فارمل شوز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں کل بھی ہم نے آن ایر آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ گوجش شوز اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویری ویری وہ جو کہتے ہیں نا اگر آپ کو ذرا اور فینسی اور ذرا اور درمائٹک چاہیے وہ بھی ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ سٹل سوبر ٹائپ شوز چاہیے کام کے لیے چاہیے ویڈنگز پہ پہننے کے لیے چاہیے ہر قسم کے شوز آویلیبل ہیں اچھا آج کا ہمارا جو سوال ہے which actor is featured in بورجان's summer campaign 2021 کون سا actor میل یا female featured ہے بورجان کے summer campaign 2021 میں آپ جا کے بورجان کے social media پہ چیک کر سکتے ہیں female کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں male کون ہے چلے میں آپ کے لیے easy کر دیتی ہوں ورنہ آپ نے غلط جواب دے دیا تو اس بار میں غلط جواب آپ پہ گفٹ نہیں دینے والی میں آپ کو بتا رہی ہوں کل میں نے لاد پیار میں فرسٹ ڈے کی excitement میں کر دیا تو میل آرٹسٹ کون ہے جو بورجان کی summer campaign 2021 میں featured ہیں and آپ کو بتا ہے بتا ہے آپ کو نہیں بتا نا بڑی بری بات ہے ابھی social media پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اور facebook کا ایک سوال ہے کہ اگر پانچ دوستوں کو آپ tag کرتے ہیں بورجان شوز facebook کی latest post میں اور اپنے screen shots جو ہیں وہ post کرتے ہیں morning show پہ بھی ہم کریں گے اپنے page پہ تو winner with the most tags جو ہے اس کو بھی گفٹ ملے گا تو تہائف ہی تہائف ہیں بورجان کی طرف سے so what do you like آپ کیا اپنے لئے گفٹیں میں شادی ہو ہی نہیں ہے تو میں نے یہ men's collection مجھے بہت پسندہ رہی تھی میں نے کہا نہیں آپ men's collection نہیں پہن سکتی وہ شادی کے اندار میں پہن نہیں سکتی مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ یا کاش ہو ہوتا کوئی گھر میں میں یہ لے جاتی یا جانو پہن لے آپ نے کیا پہننا ہے یار میں جانو پہن لے جانو پہن لو کچھ ہی ہے ابھی جانو ہے نہیں لیکن جانو پہن لو ہم نے خیالی پلاو ٹائپ نا I love your tayاریاں اچھا بتائیے نہیں جوتے تو بہت ہو جاتا ہے اس کو بیکشک اگر ہم پسند کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ کیوٹسی ہے نا تینکسی لڑکی میرا دل آیا باتا اسے بہت دے سے یہ اٹھاؤں گی میں یہاں سے یہ بیگ آپ کا ہوا تالیا ساتھ میں پڑیسٹل فین اور واتر کولر بھی سال نمرا یہ تیرا گفت ہوگے بھی میں تم سے گانا بھی سننا ہے اس بیگ کے لیے ہماری جو بہت ہی amazing model ہیں اور tiktoker بھی ہیں renown ان کو ہم بھی گفت کریں گے جو شوز آج یہ پہنیں گی فوجا ان کے وہ ان کو گفت کیے جائیں گے میں نے سوچا کہ ان کی کیونکہ لک سرہ فارمل ہے تو ہم شوز جو ہیں ان کو یہ والے پہناتے ہیں بیکاوز skin color ہے یہ پھر بار بار پہن سکتی ہیں اور ان کو utilize بھی کر سکتی ہیں تو یہ والے شوز ہم اس لک کے ساتھ فائنل کرتے ہیں اور جان کے and then یہ والا clutch جو ہے آپ hold کریں گی you see وہ بڑی glamorous and shiny ان کے clutches بھی بہت خوبصورت ہیں اچھا زینب کی call ہے اور کارا سے ان کی call لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ بوجان کی جو summer ہوئے کہاں چلی گئی چلی گئی ہمیں چھوڑ کے oh hello hello line cut گئی جی پھر سے ڈائل کریں اور ہماری بات کرائیں یا کوئی ہمیں call کرے ہم سے بات کر لیں بوجان کی summer collection 2021 میں کون سے actor ہیں جو featured ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر میں جواب دے ایک اور gift ملے گا نہیں آپ کو اور gift چاہیے نمرا نہیں میں نہیں نہیں سکتا کچھ تو پڑھا ہوئے میرے نہیں ہے میرے لیے اچھا جب تمہاری شاہدی ہوگی نا شاہدی ہوگی آپ کے جانو کے لیے ہم کچھ 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 کریں گے ابھی تک ہککا بککا ہوں لڑکی نے کہا جانو یہ لے میں آپ کے لئے لے آئی ہاں تو اچھا لگے گا اس کو بھی آر آئی ہے تو کچھ لے کچھ پہلے کوئی انسان تو آجائے زندگی مجھے کر رہا ہے پری ایکسائٹی ہوں پری ایکسائٹی ہی یہ تپکل لڑکی ہے جو اپنی شاہدی کے لئے بہت شاہدی کے بات کو نہیں سوچا ہوا صرف یہاں تک سوچا کہ شادی ہوگی یہ پہنوں کیا پیان ہے شادی کیا میرے بڑے پلان ہوں مہینے دس دن شادی کا فنکشن چلانا ہے شادی دس دن کی بھارات دن کی مہیندی دن 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 کی مہیندی مہیندی دن ویسی ویسی راڈو شاہو ویسی دولک فنکشن ویسی مائیوں مہیندی ویسی گرز گرز پارٹی ہزارہ ہزارو خواہیش چیئے ہزارو خواہیش پر باب دم نکلے اچھا مطلب اخراجات کوئی سوچے نمرا بہت اڑبو کروڑوں پیسے کماؤ تاکہ اممہ باب برڈر ڈالو ایسا تو بلکل نہیں کروں گی خود ہی کروگی اچھا پھر ٹھیک ہے پھر ایک لاک فنکشن کرو ہمیں کوئی پرابلم نہیں اچھا ویری نائس thank you so much خورم خورم صلح ہمارے ساتھ ہے انہوں نے بال بنا دی ہم آئے میک اپ پر فوکس کرتے ہیں میڈم آپ آپ بڑا میٹر کرتا ہے آپ بھی آکے بتائیں کہ آپ کو لکھ کیسی لگ رہی ہے مس نمرا آئیے میسی میسی نمرا آئیے آئیے میسی نمرا ہاں نبیلہ معلی سب علیکم نبیلہ کیا کر رہی ہیں آپ میری جان اچھا آگے بڑھتے ہیں کیا آئی میک بہت لائٹ سا لک دیا ہے ڈرے کے ساتھ مرج ریف ریف لگ تو ایسی ہی لگے کہ ڈرس کی ہی reflexion ہے کچھ فیک نہ لگے تو میں نے اس کو ہی کر کے پرپل پینک پیچ ان کلرز میں میں نے ان کا میک اپ کیا ہے بہت لائٹ سا اب جو ہم لائنہ ہے اس کو فائنل کریں گے بیوٹیفل ماشاء اللہ کورم آپ نے اچھے سا بال بنا لی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جلدی جلدی بنا لی ہے آپ نے بھی اپنے بڑی اچھے بڑا بنایا ہوئے مین بھن مین بھن بنایا ہوئے کورم کو ہم ایک والیٹس گفت کرتے ہیں بورجان کی طرح سے کورم ہم آپ کو اتنے پیارے بال بنانے پر یہ اچھا تھا کورم یہ بال بنانے کے لیے ہم آپ کو توفہ دے رہے ہیں بورجانوالے سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی اوور ہے ہر بندے کو بانٹی جا رہی ہے چیزیں باعت میں میرے ایک انم ہے بڑی پیاری سی میں نے اس کیلئے پیاری سی اور میرے پاپا کی بہن کی پپو کی چاچی کی دوست کی خالا کی چھوٹی بہن کی بڑی بہن کی گھر میں چھوٹی سی بچی ہے اس کی امی اس کی امی کے لیے بھی ہم نے ایک جو رہ گیا خاندان میں جو رہے ہیں لوگ بڑے آپ دینے والے سے بنے آپ کپڑے دینے والے کپڑے تو وہاں سے ہمیں آئے ہیں جوتے دینے والے بنے مگر جوتے مارنے نہیں میں ریکویسٹ کرنی بچپن میں بہت کھالی ہمیں بقاعدہ میرے پیٹ کو کھول کے چیک کریں تو اس کے اندر جوتے ہی جوتے نکلیں گے خلال اللہ حان جی کیا بات ہے کیا خوبصورت لکھ ہے واہ جی واہ absolutely lovely لیکن یہ ایک بال سیدھا ہے ابھی اس کو تیڑا کر دو یہ کہیں سیدھا رہ گیا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں کو سیدھا ہونا چاہیے ہم یہاں پہ بالوں کو تیڑا کر رہے ہیں تو بنتا تھا اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہماری almost ہماری لکھ almost look complete ہے اگر آپ نے فائنل لکھ دیکھنی ہے اور بپور کی پکچر بھی دیکھنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بپور کی تصویر دکھائیں گے شوز کلچ کے ساتھ جولری کے ساتھ ٹوٹل لکھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد ایس یوزوال اپنے فون کے ساتھ کھیل رہی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ انہیں نے کتنی کروڑ تصویریں کھینٹی ہیں میں کتنی ویڈیوز بنائی ہیں تو ضرور نمرا مہرا کے سوشل میڈیا پہ جائیے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف نمرا کو تنگ کرنا میری زندگی کا ایک نجل ہے اوکے کون سے ایکٹر ہیں جو فیچر تھے میل ایکٹر جو برجان سمر کیمپین 2021 میں فیچر ہوئے تھے ہمارے ساتھ کالر ہیں کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو اسلام علیکم مونیب برد مونیب برد سلام کیا حال ہے بلکل ٹھیک آپ کون میں جو خوابات کر رہا ہوں اچھا جی تھانک یو کال کرنے کا جلدی سے بتائیے کون سے ایکٹر فیچرڈ تھے مونیب برد مونیب برد بلکل صحیح well done آپ نے اب ہمارے ساتھ کال پہ رہنا ہے ہماری ٹیم کو آپ نے بتانا ہے آپ کا شو سائز کیا ہے اور آپ کی کلر پریفرنس کیا ہے ہیل والی جوتی چاہیے یا فلاٹ چھوز چاہیے اور آپ کو بوجان چھوز کی طرف سے آپ کے گھر پہ گفت پہنچا دیا جائے گا congratulations to you اور اسی طرح daily ہم ایک activation کریں گے viewers آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا چاہتے جاتے تھوڑی سی look کی طرف بھی آتے ہیں جو create کی گئی ہے so the absolutely beautiful Atiya is with us ویسے تو پہلے بھی بڑی خوبصورت تھی اب بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے آئیے یہ بڑی ہی خوبصورت look ایک کمبینیشن of people جب آپ look دیکھتے ہیں viewers کسی کی بھی online دیکھتے ہیں یا on-air دیکھتے ہیں تو اس look کو create کرنے میں ایک effort گیا ہوتا ہے shoes ہیں by بوجان یہ clutch بھی بوجان کا ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں wardrobe یہینا سلمان کی ہے hair and make-up well hair has been done by Huram and make-up is done by Mutiba اور by the way دیکھتے ہیں before کی look کہ پہلے ان کی look کیا تھی جب یہ ہمارے پاس set pants یہ before کی look ہے یہ after کی look ہے ایک ہی شخص کے دو بالکل فرق looks ہو سکتی ہیں Mutiba آپ بھی آجائیے آپ بھی آجائیں آپ سے تو سونگ سنائیں آئیئے sir Rizwan بھائی آپ بھی آئیئے اور جولری ریکھیں یہ رزوان بھائی کی بڑی خوبصورت ہم بڑے contemporary style کے ساتھ گئے ہیں سیبر بھائی رزوان کی یہ ریس پرل ہیں اور بلکل نیچرل شیپ ہیں اور یہ ابسٹیکٹ آٹ میں یہاں سے ہم ایسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بڑی ہی پیاری اور ہم نے یہ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے statement pieces وہ لگا دیا اگر ہم ساری باقی کی رنگز بھی اتار دیتے اور صرف اس طرح کرتے وہ اچھا لو جی وہ آگئی یہ دیکھیں نیمرا نے کہا میں بھی بنوں گی نیمرا بھی بنیں گی یہ دیکھیں میں نے کہا تھوڑے سے پہلوں اچھے لگیں گی اچھے لگیں گی اچھے لگیں گی اچھے لگوں گی اچھے لگوں گی یہ دیکھیں بڑا خوبصورت یہ اس لگ کے ساتھ آپ آرام سے کسی ویڈنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں ایم 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 اینڈی ٹائپ اچھے لگے گو گو گد کو هماندے انگل لگوں گے اور مثلا فیبا شہر بالرخواهر آپ چھے لگوں گے شہر بیرے دریس سے بہت خوبصورت بہت پیٹی ہے اور ہوگا ہے اس سے کام آیا ہے بہت زیادہ منکة میکپلے لائٹ میکپ رہے بھی پیاری بھی میکپ رہا جیسے میں ان کے کمبینیشن کیا ہے پرپل ہے تو میں پینک ہی لپسٹک لگائی ہے پیچ لپکر لگا ہے اس کے ساتھ آپ اورنج لپسٹک لگائیں گے تو وہ بہت ہی خطا مکھتا ہے ریڈ کلر بھی نہیں لگانا اگر کوئی ہی ویڈر تب بھی آپ نے ریڈ کلر اس کے ساتھ نہیں لگانا جائے تو وہ بھی اچھا لگا ہے اگر ہم انہا اس کے ساتھ بلکل نیود لپسٹک لگائیں گے تو بہت اچھا لگنا تھا جاتے جاتے نمرا کچھ گانا سنا دیں گی تو کتنا اچھا ہوگا موڈ بھی مزید اور خوشگوار ہو جائے گا کیا سنائیں گی آپ ہمیں باتوں کے علاوہ کانا ہی سناؤں گے جو پہلے موویز کے سنا چکے ہو پھر ایک نیا گانا ایک نہیں اوہ بائدوے 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 گائز ایک گفٹ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے میرے پاس نمرا آپ کو تو میں گفٹ دیتی ہی رہتی ہوں مجھو امیڈی مل چکا ہے نور بھائی جگن کازم کی طرف سے ایک میرے اپنی skin care کی line ہے آپ کی تو امیدنی expert ہے تو آپ کا opinion مجھے بہت زیادہ matter کرے گا اتیا کونسہ I have a gift for you as well so اب ہم جا رہے ہیں اگر آج کا program اچھا لگا پسند آیا تو اپنی feedback ضرور شیئر کیجئے گا جاتے جاتے over to you Thank you موسیقی موسیقی موسیقی